اب جناب کرٹیکل مسئلہ ایک اور آ رہا ہے پوائنٹ نمبر گیارہ کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ چھے حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے اور ساتھ ماں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ ساتھ ماں عقیقے کا بھی لڑکی ہو تو ایک رکھ دیا لڑکا ہوا تو دو حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں زیب زنب کے ساتھ بھی عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے اب عقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جامہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے ساتھ میں دن اس کا عقیقہ کرو گروی کیا ہے پوری جان میں نہیں جان کے بدلے جان اس کا عقیقہ کرو ساتھ میں دن اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڑاؤ یہ تین کام کرو اور تیسی عدیث جامہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن نسائی میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں یا بکریں اور نڑکی کی طرف سے ایک کرو اور جان میں ترمزی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی ہمارے اہلِ تشیو بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے اب بتاں نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سیدنا اسمائیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے تو یہ عطیقے والا مسئلہ میں نے کلیر کیا سنن القبرہ البحیقی میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی اس کے ماں باپ کو نہیں تھی بعد میں اس کو مل گئی تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر لیکن جان پوچھ کر لیٹ کرنا یہ ملدہ چاچا آ رہا ہے ملدہ تایا پہ آنگا ہے باروں تو عید تو بات کرنگے فلانے تو بات کرنگے یہ بات نہیں ورنہ وہ اس کے ماں تو عام صدقہ ہوگا ساتھ میں دن ہی عقیقہ کرنا ہے یعنی بچہ اگر سنوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار ہوگا بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا توقیقہ ہوگا ہفتے والد ہیں ساتھ میں دن اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی اتوار کرنا ہوگا